مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہاں مجھ کو میرا بیٹا بھلایا تھا خدا کے انکیرہ نے کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم جھومتی تھی ماں پہاں تک لاؤں گیا موسیقی ابھی رہتا ہے ہر دل میں نماث ہو وہ گم بھولے نہ ماں بھولی ہے بچوں کو نہ گم ان کا ہے ہم بھولے تیزے کے غصم جو ہم نے لگے اپنے گلابوں پر لہو کے پھین شاکت نے بڑے دل کی کتابوں پر کرے نہ ساتھ شیدھے سے نشر پھیلا سکے کوئی جو سوچے علم رکھتے ہو نہ بھر بے گاف کے کوئی چلے گا چال دشمن جو اسے ناکام بنانا ہے دشمن کا کام ہے بھٹکانا منزل سے دور ہٹانا ہے ہمارا ہے یہی مقصد ہمیں آگے ہی جانا ہے ہمیں آگے ہی جانا ہے چلے گا چال دشمن جو اسے ناکام بنانا ہے دشمن کا کام ہے بھٹکانا منزل سے دور ہٹانا ہے تو آج پوری دنیا کی لئے کہ ہم پرنٹ لائن پر جنگ لڑتے چلے آ رہے ہیں یہ پوری دنیا کے چیمپئنوں کے لئے ایک سبق ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی قوم نے پاکستانی بچوں نے اور پاکستان کی ماں اور بہنوں نے ان قربانیوں میں بچڑ کے حصہ لیا ہے اور تحشت کردی کا خاتمہ کیا ہے اور یہ تمام سب جنگ جو ہے ہم نے پرنٹ لائن پر لڑی ہے لوگ اپنے اپنے برے آزموں میں اپنے اپنے ملکوں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی بقا کی جنگ یہاں ہم نے لڑی ہے اور ہمارے بچوں نے یہ قربانیاں اے پی ایس کی جو قربانیاں ہیں اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں گئی نگلتی کہ جس طریقے سے ہمارے بچوں نے اور پھر وہاں پہ جو ہمارے اصافتہ یا جو ہمارے بچے ان کی جو شجاعتوں کی داستانیں اور پھر جس طریقے سے آدمی اور ہمارے فوجی جوانوں نے اس کو کنٹرول کیا اور ان بہت بڑے نقصان سے پھر بھی بچایا جہاں سیکھوں بچے تھے وہاں ہمارے تقریباً غالباً مخلے ایک سو چودہ شہدہ بچے شہدی ہوئے اور یہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا غالباً اس کی اس کو تسلیم کرے کہ یہ دنیا کا سیاہ کرین جن تھا دنیا کی تاریخ کا کہ جس دن ہمارے معصوم بچے اور نونہالوں کو اس قربانیوں کی بہت چڑھا گیا جو بھی ہوا ہمارے سب کے سامنے ہیں جو دہشت کردوں نے دہشت کردی کی جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ آکے اور معصوم بچوں پہ بم برسائے جس طریقے سے وہاں آب اور خون کی ہولی کھیلی یہ پوری دنیا کے سامنے ہے یہ کوئی چپی ہوئی چیز نہیں ہے ان تمام داستانوں کے بعد ان تمام قربانیوں کے بعد ہمارے اس ملک کو ہمارے اس دھٹی کو اور ہمارے یہاں بسنے والوں کو آج بھی پوری دنیا میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ان سب کے لیے یہ جتنی بھی دنیا کی طاقتیں ہیں شرم کا مقام ہے کہ ان کو شرم آنیے چاہیے اس دیس کے اوپر ان کو بغیرتوں کو ان کی خیرت جاگنی چاہیے کس طریقے سے اس خطے نے اس پورے یعنی پوری دنیا کی بقا کی جنگ گڑی ہے اور جس پہ ہماری یعنی بوجی جوان تو چلو کری رہے تھے اپنی قربانیاں دے رہے تھے لیکن ہمارے معصوم بچے بھی شریف ہو گئے ہمارے بزرگ شریف ہو گئے ہماری ماں نے اپنے سینوں پر پتھا رکھے جس طریقے جو بھی اس طرح سبر کیا ہو گیا آپ در ان لمحات میں جائیں اور سوچیں یہی کافی ہے ان لمحے کبھی سوچ کے دیکھیں ان لمحوں کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں ان گھروں اور ان فیملیوں کو ان کے دھرد کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں ان کے ان جذبات کو ہمیں کبھی خود بھی محسوس کرنا چاہیے کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر کا بچہ اس طریقے سے جاتا تو آج ہمارے اندر اس بچے کی یادیں ہیں وہ شرارتیں ہیں وہ بجپن کی وہ جو اس طرح ایک بھول کی کلیوں کی طرح وہ بچہ ہوتا ہے اس کی وہ جو معصوم ادائے وہ کہاں اتنی بھول سکتا ہے کہاں وہ پیلی ہیں وہ خاندان کس طرح بھول سکتے ہیں تو یہ آج کے دن ہم نے یہاں صدیق ریس کلپ کراچی میں فیس فاؤنڈیشن بقاویل شروع ادائیزشن حفاظت میڈیا گروپ اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آج ہم یہاں منا رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم کس یاد کس یاد کس یاد کس یاد کرے زون کرتے اس ملک کو ہمارے اس ملک کو ٹیکس پری زون کرا دیا جاتا جتنی قربانیاں دیئے جتنی ہم لوگ پھیٹ چڑے جتنی ہماری بارڈرز کے اندر اور بارڈرز کے اوپر جو ہماری قربانیوں کی داستان ہے پوری دنیا اس کا ایک چھلک ایک مثال پیش نہیں کر سکتی یعنی پوری دنیا کی دہشتگردی کیا ہم لڑتے رہے ہیں ان دہشتگردوں کو ہم مو دیتے رہے ہیں ان کے خلاف ہم لڑکے ان کو چیل اور عمل کی اور شکون کی نیند سلاتے رہے ہیں لیکن آج بھی بدنام ہمیں ان بیگٹوں کو خیرت آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے ان کے لیے دوم بندے کا اور شرم کا وقعہ میں ہی ان طاقتوں کے لیے ان نام میں حد طاقتوں کے لیے اور یہ بیرا میسیج ہے ان کی خیرت جاکنی چاہیے کہ کس طریقے سے اس خدے نے جس پورے یعنی پوری دنیا کی بقا کی جنگ گڑی ہے اور جس پہ ہماری یعنی فوجی جواند بچوں لوگ کری رہے تھے اپنی قربانیاں دے رہے تھے اپنی شاہدوں ترکی داستہ نے رکھن کر رہے تھے لیکن ہمارے معصوم بچے بھی شریف ہو رہے ہیں ہمارے بزرگ شریف ہو رہے ہیں ہماری ماں نے اپنے سیلوں کے پتھر رکھتے ہیں جس طریقے جو بھی انتصال کیا ہو رہا ہے آپ سے اس کا بات پہ جائے تو سوچیں کبھی یہ کافی ہے کبھی کبھی سوچ کے دیکھیں ان لوگوں کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں ان گھروں اور ان فیملیوں کو ان کے خرد کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں ان کے ان جذبات کو کبھی خود بھی محسوس کرنا چاہیے کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ایک دھر کا بچہ اس طریقے سے جاتا تو آج ہمارے اندر بچے کی یادیں وہ شرارتیں وہ بچ پچ کی وہ جو چکتا ہے بھول کی گنجوں کی طرح وہ بچہ ہوتا ہے اس کی وہ جو ماں تو بتائیں کہ کہاں اپنی بھول سکتا ہے کہاں وہ بیٹی محسوس کر سکتے ہیں تو یہ آج کا دن ہم نے یہاں سٹیبریس کرتے ہیں فیس فاؤنڈیشن 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 آج ہم یہاں بنا رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں اس یاد کو تازار کریں سکتے ہیں جو یہ چاہیے ہمارے start جشنے ریلیف دیتے ہیں اس ایکس فیری جو ایک سکتے ہیں ہمارے خلاص موسیقی 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 موسیقی